ہم لڑاؤں سری گروہ بندن کر سری حیران ہم لڑاؤں سری گروہ بندن کر سری حیران سوی پل پریم نیج نیم گہی کہی سج سویہار اندا ہم لڑا پریم نیج نیم گہی کہی سج سویہار اندا گروہ سیمت بومن ملو گروہ بندن یار گروہ سیمت بومن دلو گروہ بندن یار سیہار اندا سری حیران داس کو جیوت ہے مکچا یہ بہاری ناستی حیدات کو جیوت ہے مکچا بگری لیں سماری کے نیری کند بہار نواز بگری لیں سماری کے نیری کند بہار نواز اور نوازوں پرشکے اپن کو پرتفا اور نوازوں پرشکے اپن کو پرتفا منمت جنم کی بھول کو چن میں داریں کو منمت جنم کی بھول کو چن میں داریں کو ریکنج بہار نلاڑ لی تم تے سب کچھو میں تیری ہوں ناگری تُو میری ہتگاں میں تیری ہوں ناگری تُو میری ہتگاں جو گھرے گی راب ہی ہوئی بھگتو پہاں جو گھرے گی راب ہی ہوئی بھگتو پہاں ساتے تم شوں کہتا ہوں اینسے آپ نے پاہاں ساتے تم شوں کہتا ہوں اینسے آپ نے پاہاں بھول چھڑاؤ لارلی سمجھ دیو بھرپور یہ بات تیارے ہاتھ ہے میری سجی ونمو یہ بات تیارے ہاتھ ہے میری سجی ونمو میری لاج لاللی توڑی سبی تیارے ہاتھ سری بیاری لاشکوں وان آنگت تمہیں چرن کمل ممو سری بیاری جو ممو کامی جو ممو پرنگا وان چن شمشتہ چاہی جردیشن آج سری لالتک سوری دے جو ممو سری جو ممو پور پرشنگ میں آپ سبھی جنوں نے سری شوامی لالتک سوری دے جو مہاراج کپنا آنشار بچنکا شدھانت کے مادین تے بھکتی کی مہما سربن کئی سری پرہلاجیو کے دستانت تے ہم سب کی سمجھ میں یہ آنا چاہیے کہ ہری کی نشکام بھکتی میں کتنی بڑی شکتی ہے اکیس کل بھگوان کے مقسم سب جنہیں کہ ہی پرہلاج تم تو کیول جو اپنے پتا جی کی چنتہ کر رہے ہو کہ میرے پتا جی نرک میں نہیں جائیں اکیس کلوں کا ادھار ہو جاتا ہے ایک شد بھگ تحریقہ ہو جائے شری بھگوان سنکر جی نے بتایا پاربتی سے کہ پاربتی چور آسی لاکھ یونی میں جہاں جہاں ایس جیو نے جنم لی آئے ان سب یونیوں کا کرمسہ کلیاں ہو جاتا ہے لوگیاری جو کیا ٹھکانہ ہے بھگتی کی سب بھگتی 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 ہو زندہ سب ک Service بھگتی نائیں مہتو پرطاپ کوئی نہیں پرتیت سیامسوں بن پرطاپ پہنچا آگے کی پرشنگ میں مہراشری بولی پچیس میں سدھانتی بچن پدام پران کے کل بتایا نا پنچراتر نارد پنچراتر نارد لگتی شوطر پدام پران سری گیتا جی سری بھاگو جی کحی مہاوارد کا درشتان آج آج پرانوں کے گرانتوں کے رسمے گرانتوں کے مدھاران دیکھے مہراج نے اپنی بستو کو پشٹ کیا ہے نیجی بستو کو پشٹ کیا ہے بھبتی کی مہمہ گائی ہے اور سب کا لکھے سبھی شدھانتوں کا لکھے کہ سوامی جی کے نیجی صورت کو سمجھ پائیں گلو سوامی جی سوامی جی مہراج کی پرمپرا کی جینی جو گھانس ہیں ان کو سمجھ پائیں شدھانتوں کا لکھ شئی ہے آج آج مہراج تو یہاں بھٹی کی مہمہ اور بخان کر رہے ہیں رہے پدم قرآن جان حتکاری کہ ہمیں کہو بات اتشاری دوادس کوٹ چھون شر کہیے سالگرام جان سو لہیے لنگہ جار ایس کے دھریں جتھا جو پو جا سو کریں اتھوا سو پچو بھکت اک سیوا کرے پرشن مہا سو کھلیوا اے پون جان برو بردو بھلی بنے کرپا کرے وسو ملو فمی جو ندائے دوادس کوٹ وپرانام سالگرام ستان چہا سہیسر پارک میر شفچو میکو بیشن وہاں پرم پران کا اس لوگ ہے دوادس کوٹ وپرانام دوادس کوٹ وپرانوں کی یعنی بارہ کروڑ گراممنوں کی جتھا یوگ سیوا کری جائے اور ستھ سالگراموں کی جتھا یوگ سیوا کری جائے اور ایک ہجار شیو لگوں کی جتھا یوگ سیوا کری جائے اتنی سلکریہ کرے اتھوا سوپچو میکو بیشن وہاں ایک بیشنک چاہے سوپچہ ہی ہے جاتی سے کیونکہ بیشنک کی جاتی نہیں ہوتی ہے کوئی سوپچو میکو بیشن وہاں چاہے جاتی سے سوپچہ ہی ہے ایک بیشنک کی سیوا ان بارہ کروڑ برہمنوں کی سیوا اور سو سالگراموں کی سیوا اور ایک ہجار شیو لگوں کی سیوا کسی نے کی اور ایک بیشن بکت سود بکت کی سیوا کر دی وہ برابر ہے بلو بیاری جیو کتنا بڑا بکتی کا صور اس کے ادھاران کے لئے سنترشک بکاتے رہے ماں بھارت کا ادھاران ملتی کسی یدشتر جی نے یگ کیا رشیش اور یگ میں جوادس کوٹ دھامن یعنی بڑے رشی مونی دھامن شبھی آئے بشیش بشیش شبھی کا آرومن ہوا اور اس میں دھاروان نے سوین بشیش سیوا یہاں تک ہے کہ سر کی پتل اٹھائیں سر سے بشیش سیوا کیا جو چھوٹی سیوا دیکھائی پڑا ہے نا پتل اٹھانے کی اور پوچہ لگانے کی سونی لگانے کی یہ سیوایں بشیش ہیں تو یہ بشیش سیوا اس یگ میں تھاپور جی نے لئے یہاں سیوا ہے سسپال آدھ بھی آئے سبھی جو ہے آئے اب یگ کے سماپن ہوا تو یگ کے جب سماپن ہونہ تو سنکھ بجنا تھا تم مانا جائے گا کہ یہ یگ پورن ہوا اور سنکھ پشتی کے ساتھ یہ بھٹو ہونگا یہ پہنچان دے تو سنکھ نہیں بجا نہیں بجا سنکھ تو پانڈب لوگ بولے بھرائج اب ہی تو یہ پرمانت نہیں ہوا کہ یگ اچھی پرکار سے ہو چکا ہے ایسا کیا کاران ہے ہم نے آپ نے آپ کی آگیا سے جیسے جیسے آپ نے کہا اسی طریقے سے سبھی کی سیوا کری ہم نے اور آپ نے بھی سیوا کری کیونکہ اس کے بعد بھی یگ سفل نہیں ہوا ہے اس کا کیا کاران ہے پانڈب لوگ بولے بھگوان بھکتی کا یس بڑھانا چاہ رہے ہیں بھکتی کا شروع سب کو دکھانا چاہ رہے ہیں بھگوان بولے بھریا کوئی وشیش بھکت اور تمہارے نگر میں کوئی رہ گیا ہے اس کو تم نے کسی گنتی میں گناہ ہی نہیں ہے بھلو گیاری جی مرہ اس کو کسی گنتی میں تم نے گناہ ہی نہیں ہے اس کو نہیں گناہ ہے اور وہ کسی سے پینسننے میں بھی نہیں آتا ہے صحیح اس طریقے کا ہے اور بات بتائیں وہ بھنگی جاتی میں بھلو گیاری جی مرہ سوپج جاتی میں اس لئے کسی کی درشتی نہیں ہے اس پہ وہ سہج بھجن کرتا ہے آنند سے رہتا ہے نشکام بھجنی ہے اور سیوا بھی کرتا ہے جو اس کی چاہتی کے حساب سے سیوا ہے چاہتی ہیں اور بھجن سی لہے بھجن محفرس بھجن سی محفرس اس لئے وہ کسی کی پینچان میں بھی نہیں آتا ہے کہ اچھا مہارج اسی کارن سے یہ یگر سفل نہیں دوائے یہ مہراج ایسی محفظ کی درسن کیسے کریں وہ کیسے آمیں کہ بھائیہ تمہارے نگر میں جہاں سوپش لوگ رہتے ہیں انہیں کے بیچ میں بالمیک نام کا سوپش ہے ایک تو بالمیک ریسی ہوئے ہیں وہ الگ یہ بالمیک سوپش ہے تو بالمیک نام کے سوپش ہیں اور ان کو لاؤ اور اپنے کندھا پہ بیٹھار کے لاؤ بھلو گیاری جی مراج جیسے بھی آ سکیں ویسے لاؤ تب تمہارا یگ سفر ہوگا جب وہ پرساد پا لیں گے اچھا بھگوان کی آگیا ارجن اور بھیم دونوں گئے وہاں پوچھا رکھی کری کہ سری بالمیک جی مہارا جی کہا ہے بھگوان نے بتا دیا نا ایسے کر کے شم مورد کیا اور بالمیک جی اپنی کٹیہ میں سہج بھجن کر رہے تھا وہی کو دھیان چنتن کر رہے آواز سنی کاؤ نے بتا ہی ایسے ایسے مہارا نام لے رہے ہیں ہمارے راجہ ہیں یہ وہ راجہ آئے ہیں دوار پہ تم کو پکار رہے ہیں تو وہ تو بچارے دین ہی نہیں رہے گئے مہارا جنے تو آپ کو داسوں کا داس نہیں تو وہ میں جو ہے آپ بلاتے تو میں تو سر کے بل چلا آتا آپ میرے لئے آگیا کر دیتے آپ مورد نکرشت کے دوارے پہ آئے ہیں آپ کی کوئی سوہا تھوڑا ہی ہے میں نے تو آپ کی سوہا کو ہانی پہنچا ہے ارجن اور بھین بولے ہم نے بھگوان کے مگسوں تمہاری جو بشریس تایو سن لیے اور تم ہمارے کندھا کے دیکھ لیے پرنام کیاون کے لئے پرنام کی ارجن بھین نے اور ہماری کندھا تر دیکھ لیے اور ہمارے ساتھ چلیے ہمارے ہاں کرپا کریے تمہاری بجے سے ہمارا یگ بھی ہی سپل نہیں ہوا تم کو بھگوان نے اتنا بڑا سرے اور سرے کے تم لائک ہو اس لیے آپ چلیے بال میں نہیں بولے کہ نہیں مرائے میں آپ جو ہے چلیے تو میرے آپ کے ساتھ چلنے سے آپ کی سوہا نہیں ہے میں بات میں ہوں گا کہ نہیں نہیں ہمارے ساتھ چلو اور ہمارے کندھا پہ بیٹھو کہ نہیں پیچھے پیچھے بال مگدی اور ان کے ساتھ گئے نہ کندھا پہ بیٹھے کیونکہ ہر دینن کو کرپا کریں بات دینتہ پی ہے کسی طریقے کا چاہ کسی بھی جاتی میں جنم ہوا ہو اگر جاتی احیمان ہے تو وہاں بھکتی براجمان نہیں ہوتی ہے احیمان رہت ہونا ہے چاہ چھوٹی جاتی میں ہو چاہ بڑی جاتی میں ہو ہر دینن پہ کرپا کریں بہر نیجی مہرج کے رہے ہیں ہر کون پہ کرپا کرتے ہیں دینوں پہ جب اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا ہے میں تو پھلوٹ تمہارا داس ہوں چھوٹے سے چھوٹا داس ہوں داسان داسو بھلتاس میں بھویا منہش میرے تاس پپیر گناتے گنی تو باک کرو تو کرمکائے داسوں کے داس بندہ سوامی بننا مالک بننا مہنت بننا یہ تو اہمکار سے پراست ہو جائے اس لئے اپنے کو دین ہی سیریا یمراہی ہم تو آپ کی داسوں کے داس بھلو جہری جھو ہری دینوں پہ کرپا کرپا جیتنے بھی درشٹان پہ ہیں گیتہ بھاگوازی عین پرانوں کے گرندوں پہ ہری نے دینوں پہ کرپاس دیا جہاں اینکار آیا اینکار کا تو بیناس کیا ہے تو وہاں سری دروکتی سے اور ان کی سنگ سہیلین سے کہا کہ بڑیا سے بڑیا سندر سے سندر جتنے تمہارے اندر رسوی بنانے کی چطرائی ہو ہماری بھکتراج کے لیے پرین سے بنائیے بھگوان نے آگیا کر دی پرین سے بنائے گیا چھپن بھوک چھتی سو گینجے ہوت پرکار سے بنائے گیا نیجی روپ سے الگ بھکتراج کے لیے بنائے گی اب پرین سے آسن لگایا رسوی یہاں اب آنی وہاں پرین سے آسن لگایا رسوی نہیں تو وہاں ڈٹھایا گیا تو بھکتراج نے چھپن کا بھوک لگا کے اور جتنی بھی شامی بریفتی سب ایک جگہ ملا لئے گی ایک جگہ ملا لئے گی اور ایک جگہ ملا کے پرین سے انہوں نے پایا تھوڑا تھوڑا سمجھ سے لیا پرین سے پایا پرین سے پایا پانے کے بعد سنکھ بجا اور سنکھ بجا دھیرے دھیرے کون 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 کرے بھولو گیا جی مرائی کی دھیرے دھیرے بجا یہ دھیرے بجا بھولوان نے سنکھ میں ایک چھڑی ماری کہ آب کا تین نانی مر گئی اب تو بھکتراج نے پرساد بھی پایا لی اب تو زیور سے کیوں نہ بج رہو سنکھ بولا مہاراج میرو پسور نائے میں تو بجنے کے لئے بیٹھو کہ کب پورتہ ہو امی پورتہ ہی نہ ہے بھئی کہ کیسے نہ ہے بھئی کہ مہاراج ان بھکت میں انہوں نے پرساد پایا انہوں نے کسی بھیسیس بھیتھی کی اسردہ ہو گئی ہے اسردہ ہو گئی کہ ہاں اب یہ آپ دھونو کون کی اسردہ ہے تو دروگ کیسے پوچھا گیا دروگ دے کہنے پرہم سے یہ بنایا ہے سردہ کے لئے پرساد تو تھی اسردہ ہو گئی کا بھکت کے پرسی تو جو تھی سکتی بولنے والی تھی ہاں مہاراج اسردہ تو نہیں کیسے اسردہ بھئی کہ میری اسردہ یہ بھئی کہ میں نے بہت روچی تھی الگ الگ سامگری بنائی اور سب سامگری رسوئی بنانے والی جو بھی مہلا ہوتی ہیں بوچھ آتی ہیں کہ یہاں کو سواد ہمیں بتا میں اور پرسند ساب ملے ہمیں پرسند نہیں جائیں ایسا بھاو رہ رہے ہیں تو انہوں نے تو ساب ملا لی اور ایک جگہ تو ہمارے من میں یہ بچار آیا کہ نہیسروں کا سوپچوں کا سبحاہ ہوتا بھنگیوں کا ان کو سواد کو جانتے ساب کو اکھٹا ملا کے تو رہی بھنگی یہ ساہیں بھکت ہیں لیکن بھنگی بھنگی رہی ایسا ہمارے من میں کہ تم نے تو یہ بہت بڑا اپراد کر لیا یہ تو بہت اپراد کر لیا تم نے تو پھر بھی تمہارا لکھ جاتی پہ چلا گیا اس لیے یگ سفل ہونے میں اب یہ بھی کم لے گی تمہارے کیا کروں کیا بھکت راج نے اب تو پا لیا پرہنسے اب دوبارہ کل ایک ایک بار بھی نمترن کا نمبر نہیں آیا ہے اب ان کو دو دو بار بلایا جا رہا ہے بڑے پرہنسے دوبارہ نمترن دیجئے دوسرے دن دوبارہ نمترن دیا بڑے پرہنسے بھاگ کے ساتھ اور ملتی کی تمہ مانگی اور جو ہے دوسرے دن آئے پرہنسے آسن بچائے بھاگوان بولے سب دروپتی آدھ مہلا اور جو بھی پانڈاو گن تھے سبھی کے سامنے بھاگوان نے پوچھا یہ بھاگت راج یہ بتائیے یہ دروپتی آدھ اتنے بھی سکھیاں ہیں یہ سب پوچھ رہی ہیں تم نے یہ ملائیا کیوں ہم نے تو بڑے پرہنسے بنایا تھا الگ الگ سواد آپ چکتے آنند لیتے پرشاکتا لیکن تم نے ملائیا کیوں جن کا آنند ترابت کرتے بھاگت راج بولے وہ آرجن میئے بھیمنیئے سبھی پانڈاو ہیں اور سبھی دروپتی آدھ سبھی سکھیاں ہیں پانڈاو گولے سری بھاپت راج سارمیق جی بولے ہی مہراج ہی دیالو کپالو میں نے بھوگ لگایا آپ کا اپنے پشت کا آپ ہمارے پشت ہو میں نے بھوگ لگایا تو سواد تو پشت نے گھرن کر لیا آپ تو ہم اچھیسٹ پاتے ہیں ہم کو سواد تھوڑے دیکھنا ہے ہم کو تو پشت کا اچھیسٹ پانا ہے ہم کو اسٹ کا اچھیسٹ پانا ہے جہرین دیجی مہاراج کہتے ہیں جہاری داس پرشاد دن اور نہ ادھر سمائے سواد واد نیرس کی رسک کی آگی سواد اور واد ہم نیرس کر دی نہ جدیعہ سے سواد دیکھتے ہیں نہ بیباد کرتے ہیں حریشت سگاتے ہیں اور پرام سے جو پرشاد میں جائے 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 جو دہن کر لیتے ہیں سواد تو ہم سواد نہیں دیکھنا ہے سواد تو ہمارے حری دیکھتے ہیں انہوں نے سواد لے لیا ہم نے ان کا اچھیسٹ پا لیا تو ملا کی پانا اچھیسٹ ہے بلو گیاری جی پانڈب حیران رہ گئے ہم بھگوان کے اندسن رہتے ہو گئے اور ہماری برتیاں ہماری مند کی اس طرح کی استطی نہیں ہو پائی اور یہ بھگ اس پرکار کا اس کو سواد کی چنطہ نہیں کیول ہری پرشاد کی چنطہ ہے ادھر بھڑ جائے ہری پرشاد کی دھنیا ہو ایسے بھگت کے لیے اسی لیے تو سنکھ نہیں بجائے بلو گیاری جو جس نے اندریوں کا دمن کر لیا ہے ایک ماتر ہری سرنانگتا ہے پون روپین سرنانگتا ہے تو سنکھ بجائے بہت جور سے اور یدی سفل ہوا بلو گیاری جو اتھو بھا سپچو بھاکت ایک سیوا کرے پرشن مہا سکھ لیوا تو یہ سری آچاری پرورسی لگت کے سوری دیجی مہا راج نے اس مالخارب کی درستان کی طرف ٹگیت کرتے ہوئے پرم پران کا اس لوگ کا بھا بیت کیا ہے تو این بھاووں سے این پرشنگوں سے ہم کو اپنا حردے اپنی بھکتی اپنا راستہ جڑ کر دیں بلو گیاری جو ایک ایک سدھان ایک ایک سدھو ایک امرت سروت ہے آج کا پرشن مانو میرے بھا جی لے پری کنج وی آری مانو میرے بھا جی سی کنج وی آری ساوہ شکھو ساگر روپے ہو جاگر ساوہ چکھو تاگر ipeٹرہ آپ کو روپے ہو جاگر جو پکٹ پڑٹ تنا آرکہ ایک روپے ہو جاگر ایک روپے ہو جاگر آرکہ موسیقی 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 موسیقی